اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد مارکٹ دوبارہ سے مندی کی طرف آتی ہے پر آج بہت دنوں بعد پاکستان سٹاک ایکشینج کے اندر جس طرح سے تیزی آئی لوگوں کو یہ ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ مندی آئے مگر مندی برکرات نہیں رہی بلکہ تیزی کے ساتھ ہی مارکٹ چل رہی ہے اور اگر ہم مارکٹ کی ہم بات کریں تو مارکٹ کے ایسے کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو مارکٹ کو تیزی کی طرف لے کے جا رہی ہے سب سے پہلی بات جی ہاں ڈالر کی آپ نے قیمتیں دیکھی ہیں روپے کی قدر میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے اب ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے اور یعنی کہ ڈالر کمزور ہو رہا ہے اور پاکستانی روپے میں جسے کہتے ہیں ایک طاقت آ رہی ہے اور اس کی جو قدر میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ سیناریو جب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انویسٹرز جن کے پاس ڈالرز تھے اب وہ پاکستانی مارکٹ کے اندر بیچ رہے ہیں اب اس رقم کو وہ کہاں انویسٹ کریں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے آپ لوگ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انویسمنٹ کریں گے جی کنسٹرکشن کمپنیز میں وہ انویسمنٹ کریں گے جی سٹاک مارکٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انویسمنٹ کمپنیز کے اندر اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں تب بھی وہ سٹاک مارکٹ کے اندر آتا ہے پیسہ کیونکہ انویسمنٹ کمپنیز ہو گئے انشورنس کمپنیز ہو گئے سمنٹ انڈسٹری ہو گئے سٹیل انڈسٹری ہو گئے ہر قسم کی انڈسٹری پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر ریجسٹرڈ ہے تو یہاں جب پیسہ پاکستان میں آئے گا چاہے وہ اس ملک کے اندر سے لوگ جیسے کہتے ہیں نا ڈی انویسٹ کریں ڈالروں سے نکال کے پیسے مختلف جگہوں پر انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو سب سے پہلے وہ چیز جو لیتا ہے وہ ہے پراپرٹی اور پراپرٹی کا مطلب ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کنسٹرکشن انڈسٹری کے اگر ہم بات کریں گے سیونٹ انڈسٹری سٹیل انڈسٹری گلاس انڈسٹری مختلف انڈسٹری ہیں جو سٹاک ایکسچینج میں کام کرتی ہے جہاں پہ آپ انویسمنٹ کرنا پسند کریں گے کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو فیوچر کو بہتر سمجھ رہے ہیں ایک کالن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر کون صاحب بول رہے ہیں چیف عہیم صاحب اگر آپ بینک آف پنجاب سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو پھر اسی کی قیمت کی دوسرا کوئی شیئر لے سکتے ہیں پر میری یہ آپ لوگوں سے ہمیشہ سے ایک سیجیشن رہتی ہے ہمیشہ سے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ فوراں سارے شیئرز مت بیچا کریں ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ جیسی بیچتے ہوں وہ دوبارہ سے چلنے لگ جاتا ہے تو فرض کریں اگر آپ اس شیئر سے تھگ گئے تنگ آگئے تو تقریباً ساٹھ فیصد اپنی انویسمنٹس کو بیچ کے دوسرے کسی کمپنی میں چلے جائیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ گروت اس کی فاسٹ نظر آ رہی ہے مومنٹم اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وولیوم نظر آ رہا ہے اگر آپ یہاں سے شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں پیل میں داخل ہو جائیں پیل اچھا شیئر ہے میں سمجھتا ہوں پیل کے اندر بھی مومنٹ آپ کو دکھائی دے سکتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی شیئر کے ساتھ ایسی وابستگی رکھیں کہ آپ بیچے ہی نہیں وہ بھی غلط ہے اور یہ بھی غلط ہے کہ آپ پوراں گھبرا کے تمام شیئرز بیج دیں کیونکہ مارکٹ ہے یہ مارکٹ میں کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے مگر ہم اکثر ایویلوئیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں گے جسے ہم کہتے ہیں رسک مینجمنٹ کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھی ہوتی ہے مگر تیاری کل کی سب کر رہے ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ کو لے لیں یا معیشت کو لے لیں یا اپنی آپ کی جسے کہتے ہیں اپنی زندگی کو لے لیں کل کا کسی کو نہیں پتا ہے پر ہم پریپیریشن ہمیشہ پہلے سے کرتے ہیں تو یہاں پہ سٹاک مارکٹ میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر کوئی شیئرز آپ کا کافی عرصے سے آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے سال ہو گئے دو سال ہو گئے نہیں چل رہا تو زد مت کیجئے مارکٹ کے ساتھ اپنی انویسمنٹس کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں ڈائیورس صفائے رکھیں کہ یہاں سے نکال کے انویسمنٹ کو کئی اور لگائیے بگر یہ بھی بات نہ کیا کریں کہ جی سارے کے سارے جو ہے نا میں اپنا نقصان باندھو کیونکہ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ نقصان باندھنا آسان ہے مگر ہم نقصان کیوں باندھے ہم کیوں نہ ہم اس کو نقصان کو کم کر دیں اقل مند انسان وہی ہے جو اپنے نقصان کو کم کرے بنسبت سارا کا سارا اپنے آپ کو تھکار کے اپنے آپ کو یہ کہہ دے کہ مجھ سے اب نہیں ہوگا میں ہار چکا ہوں ہارنا کبھی نہیں ہے آپ نے ہمت رکھنا ہے دیکھیں بہت سے ایسے کتابیں آپ پڑھئے گا جس کے اندر انسان یہ سوچتا ہے کہ اب میں کبھی نہیں جیت سکوں اور وہی سے اس کی جیت ہوتی ہے تو ذہنشی کر لیجئے گا کہ آپ نے اس ٹاک مارکٹ میں جیتنا ہے پیسے کمانا ہے اور وہ کیسے سٹرائٹیجی کے تحت وہ کیسے پلاننگ کے تحت وہ کیسے ہمت نہیں ہارنا اور سب سے اہم بات جسے ہم کہتے ہیں نا kill the fear before fear kills you یہ جو خوف ہے خوف انسان کو مارتا ہے تو کوشش کریں اس خوف کو ہی مار دے اور اس خوف کو سٹاک مارکٹ میں آپ کیسے مار سکتے جی ہاں رسک مینجمنٹ اور اپنی ہار کے پہلے سے نشاندہی کر لیجئے کہ میں اگر یہاں پہ اتنا ہار جاؤں گا تو میں اس ہار کو برداشت کر سکتا ہوں جسے میں اکثر کہتا ہوں stop loss یعنی کہ اپنی ہار کو برداشت کرنا سیکھئے اور اس کو پلان کرنا سیکھئے جیسے ہم آگے کی future growth کو پلان کرتے ہیں جیسے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ shares اتنے اوپر چلے جائے گا تو اسی وقت آپ یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا share اگر نیچے چلے جائے گا تو ہم ہار کی برداشت رکھ سکتے ہیں یا نہیں اچھا میں ایک الفاظ ہمیشہ سے استعمال کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے calculation کے مطابق یعنی اپنی اوقات کے مطابق جو ہے نا اس stock market میں enter ہوا کریں اب میری اوقات فرض کریں 10 روپے کی ہے اور میں 100 روپے investment کرنا شروع کر دوں تو یہ بہت ہی خطرناک position ہوتا ہے اور یہ موقع دیتا ہے stock market future کے سودوں کے اندر کہ یعنی کہ آپ کو اتنی position دے دیتا ہے کہ آپ جو position میں ہیں فرض کریں میں ایک الفاظ یہ اوقات الفاظ لوگوں کو بہت بری لگتی ہے پر یقین کریں یہ اس کے اگر نیمو بدل کوئی اور الفاظ ہے تو وہ بھی شاید میں تلاش کر کے آپ لوگوں کو بتا دوں پر crude way میں میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے اوپر رکھتے ہوئے کہ میری اوقات جب سوکی نہیں ہے میں 10 روپے سے زیادہ اس market میں کام نہیں کروں گا اور ذہن میں رکھئے کہ اگر میری اوقات 10 روپے ہیں تب بھی میں 10 کے 10 نہیں رکھوں گا میں کوشش کروں گا پانچ روپے سے اس market میں کام کروں کیونکہ اس market میں اتار چڑھا ہوئے اس market میں کیا ساری دنیا میں ہر کاروبار کے ساتھ اتار چڑھا ہوئے تو کیا ہم اپنے سارے پیسے کسی ایک کاروبار میں رکھ دیں تو کیا یہ سمجھداری ہوگی ہرگز نہیں انگریز بھی یہ کہتا ہے کہ never keep all your eggs in one basket جی ہاں کہ اپنے سارے سرمایہ کاری جو آپ کر رہے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ نہ لگائیں میں نے آپ لوگوں کو پورٹ فولیو کے بارے میں بھی بتایا میں نے آپ لوگوں کو تقریباً 10-12 شیئرز بتایا میں نے ان اس کو بھی اگر آپ مدنظر رکھتے ہوئے پورٹ فولیو بنائیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ نقصان سے بچ جائیں گے مگر یہ بات ہے کہ آپ نے اس پورٹ فولیو کو سمالنا ہے جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں ایک کسان ایک بین جو گاتا ہے بین سے پودا بنتا ہے اور پودے سے پھر وہ جب فصل دینے لگتا ہے تو ایک پروسیس ہوتا ہے ایک وقت لگتا ہے جس کے اندر کسان کو اس سارے پروسیس میں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ سٹاک مارکن میں انویسمنٹ کر رہے ہیں تو ذہنشی کر لیجئے یہ پودے کی طرح آپ کو اسے سمالنا ہے آپ کو اسے بڑھا کرنا اور پھر اس کا جو اصل فائدہ ہوگا وہ آپ ہی کو ہوگا جی ہاں جب ہم کہتے ہیں نا فصل کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کسانی کے ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ پیسے لگا رہے ہیں تو ایک سٹرائٹیجی کے ساتھ لگائیے کلاننگ کے ساتھ لگائیے بہت سے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سر ہیسکول کے بارے میں کچھ بتائیے تو ذہنشی کر لیجئے ہیسکول کی جو خبر ہے کہاں سے کہاں نکلے گی یہ مجھے نہیں پتا پھر آج ایک بہت ہی خطرناک خبر میں نے سنی جی ہاں بلکہ سنی نہیں میں نے پڑھی ہے بلومز بک کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لکھانی صاحب ہیں جو کہ ساری دنیا کے آئل کی ٹریڈنگ میں ان کا نام شمار ہوتا ہے ہے وہ پاکستانی ہے اور ان کا تعلق وٹال گروپ سے بھی ہے اور وہ برطانیہ کے اندر کوئی بہت بڑے سکیم کے اندر ان کی تحقیقات ہو رہی ہے اور اگر وہ سکیم پکڑا جاتا ہے تو اس کا جو اثر آئے گا وہ وٹال پہ آئے گا اور وٹال کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے ہیسکول پہ آئے گا کیونکہ ہیسکول اور وٹال دونوں ایک دوسرے کے بڑے اچھے پارٹنرز ہیں اور ان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی جو ہیں وہ اکثر جو وٹال کے جو ڈائریکٹرز تھے اسے آپ ہیسکول کے اندر بھی آپ دیکھیں گے ان کا پروفائل ہے تو ذرا ہیسکول سے خیال سے کام کیجئے گا کیونکہ ہیسکول سنٹیمنٹس کے ساتھ ساتھ ابھی اٹھنے چاہ رہا ہے وہ پر یہ نہ ہو کہ یہ سنٹیمنٹس جو اچانک سے تبدیل ہو جائے کسی ایک ایسے فنڈمنٹل خبر کی وجہ سے ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم صاحب کیا ہم میں آپ کا تلاعباد کر رہا ہوں لحوہ سے جی دلال صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے جی اللہ کا شکر علیکم صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے سیمنٹس سیکٹر کے اندر نئے لوگ بھی جسٹر ہو رہے ہیں اور حکومت بھی خافی لئے سیمنٹس سیکٹر کو اٹھانا چاہ رہی ہے جی ہائی لیول سے مطلب ہے یہ تھوڑی اٹھ کیوں نہیں رہی ہے سیمنٹس سیکٹر ابھی اس کی وجہ یہ دیکھیں کہ فورنرز کی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر سیلنگ آ رہی ہے کئی دنوں سے اور فورنرز کے پاس سب سے زیادہ جو انہوں نے انویسمنٹ کی تھی وہ یہ انہوں نے کی تھی جی سیمنٹس سیکٹر میں اور دوسری آپ نے دیکھا تھا آپ نے زیادہ تر جو او جی ڈی سی جیسے شیئرز ہیں جس میں ڈسکاوریز بھی ہوتی ہے پروڈکشنز بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ پی پی ایل ایسی شیئرز میں فورنرز نے زیادہ کی تھی اور کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں فورنرز کی جو سیلنگ آ رہی ہے اس کی وجہ سے مارکٹ کے اندر بھی دباؤ آ رہا ہے پر دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو بینکس کی کافی بائنگ آ رہی ہے بینکس جو ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم پہ جو ہے نا پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں اور فورنرز جو ہوتے ہیں ہمیشہ سے آپ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک بہتی دریا کی طرح ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر ہے کبھی کہیں اور ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں یعنی کہ آج آپ پاکستان کی مارکٹ میں دیکھیں گے کل اسی فورنرز کو آپ چین کی مارکٹ میں پھر امریکہ کی مارکٹ میں بنگلہ دیش کی مارکٹ میں یہ گھومتے رہتے ہیں یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ وہ پرندے ہیں جو ایک شاق پہ نہیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ فورنرز کو جو موقع ملنا ہے سب سے اچھا موقع ملنا ہے آج تک ان کو کبھی ایسا موقع نہیں ملاتا کئی میں سمجھتا ہوں آٹھ مہینے سے بھی زیادہ اگر ایک سال کی اگر ہم بات کریں ایک سال میں کبھی ایسا موقع نہیں تھا جس کے اندر ڈالر کے اوپر دباؤ آتا رہا ہے مستقل طور پہ تو یہاں جب ڈالر کی اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں جب ہی آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ ریمیٹنسز کے نمبرز بھی تھوڑے سے کم ہو رہے ہیں آہ اگر ہم بات کریں گے اس وقت آہ ریزروز کی تو ریزروز کم کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو فورنرز ہیں اپنی انویسپنٹ لے کے آتے ہیں پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہو پر نکل جاتے ہیں جسے ہم اکثر لوگ کہتے ہیں ہاٹ منی تو یہ وہ ایف بی آئیز ہیں جو آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اور اچانک سے آپ دیکھیں گے فورنرز دوبارہ بائنگ پہ آ جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا خریبنے کا پر یہاں جب بینکنگ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں فنڈ مینجرز کی بات کر رہے ہیں انشورنس کمپنیز کی بات کر رہے ہیں یہ بہت تیزی کے ساتھ اس وقت بائنگ کر رہے ہیں اگر ہم لاس ویکنڈ کی بات کریں فرائیڈے کی تو تقریباً ایک پرسنٹ سے زیادہ جو اس کی بائنگ تھی اگر ہم کیلکولیٹ کریں وہ بینکنگ سیکٹر کی تھی میجر بائرز جو تھے وہ بینکس تھے اور میجر سیلرز جو تھے وہ فورنرز تھے این پی میں انہوں نے کافی سیلنگ نظر آئی تھی آپ لوگوں کو اور بینکنگ سیکٹر کافی موو بھی ہو رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی پروڈکس آنے والے ہیں مزید اس کی جو گروت ہے آپ کو نظر آئے گی ونس آپ کا یہ کنسٹرکشن انڈسٹری سٹارٹ ہو جائے اچھا پچھلے اگر ہم بینوں کی بات کریں آگس کے اندر آٹو موبائل سیکٹر میں تھوڑا پریشر آیا تھا جی سٹیل سیکٹر کی ہم بات کریں اس میں بھی کافی آیا تھا اگر ہم لارڈ سکیل منفیکچرنرز کی بات کریں تو میرے پاس ایک رپورٹ ہے جی یہ ہے لاہور سے رپورٹ ہے یہ بات کر رہے ہیں جی چیئرمین ہے میاں نومان صاحب پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈر ایسوسییشن کے یہ صدر ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریشو کے مطابق پندرہ میں سے آٹھ لارڈ سکیل منفیکچرنگ کمپنیز جو ہے وہ نقصان کی طرف جاری ہے اور ساتھ پروفٹ میں یعنی یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں باریک سی لائن ہے یعنی کہ ساتھ اور آٹھ یعنی ٹوٹل پندرہ میں اگر وہ اس کی ایوالیویشن کر رہے ہیں تو وہ آٹھ پرسنٹ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ آٹھ فیکٹرییاں جو ہے وہ نقصان میں جاری ہیں ساتھ فائدے میں تو یہاں یعنی کہ منٹوں میں دنوں میں مہینوں میں چینجز نظر آ سکیے پر اگر ہم ورلڈ اکنامک آؤٹلوک کی طرف دیکھیں جو کہ آئی ایم ایف بناتا ہے ساری دنیا کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہترین طریقے سے پریفارم کرتے ہوئے آگے آنے والے دنوں میں وہ گروت دیکھ رہے ہیں ای ایم ایف کوئی ہمارا دوست کبھی بھی نہیں رہا تھا تو ایک دشمن کے جو نظریے سے ایک انسان کی کوئی تعریف کر رہا ہو تو شاید وہ میرے حساب سے وہ تعریف کے لائق ہے تو ایک کالر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ کا شکر حسنہ جعفری صاحب ایف ایف بی ایل جعفری صاحب آپ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کرتے رہے ہیں اور پھر مزید نیچے ڈپ پہ خریدتے رہیے گا اچھا شہر ہے اس کو آپ سال بھر رکھ سکتے ہیں اپنے پورٹ فولیو میں پر بشرت یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے رہنا ہے یعنی کہ تیس فیصد مال اوپر جائے بیج دیں نیچے جائے دوبارہ خرید دیئے اسی سلسلے کو سال بھر رکھتے جائیے یہ شہر آپ کے لئے مفت ہو جائے گا اور اس میں جتنا بھی بونسز ڈیویڈنڈ اور کیپٹل گین ہوگا وہ آپ کی پروفٹ کی صورت میں آپ کے سامنے ہوگا تو بات یہی کرتے ہیں ہم اکثر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی پروفٹ میں شہر لے کے بھول جائیں یا ابھی اور پروفٹ ہوگا جی بلکل ہوگا ابھی تو کیا ہم پروفٹ ٹیکنگ نہ لیں تو حصوں میں اپنے پروفٹ ٹیکنگ لینا شروع کر دے جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں کالر سے درخواست کرتا ہوں جی اللہ کا شکر آپ اپنا نام پیس بتائیں گے پیس جی سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تقریبا پچھلے بیس بائیس دن سے سٹاک مارکک اندر وہ کریٹن کر رہا ہوں تو میں نے سر دو لاکھ سے سٹارٹ لیا تھا تو ابھی تک میں چھانی سے سہر بے کا نقصان کر چکا ہوں ٹھیک ہے میں جیسے کوئی شیئر کریتا ہوں تو اس کی فوراں پرائس کیسے چلی جاتی ہے تو جیسے میں اس سے پینک ہو کے نکلتا ہوں تو وہ فر دوبارہ آپ کو جاتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں چاہی رہی اب میں صرف اپنا لاس پورا دینے کی کوچش کر رہا ہوں تو وہ نقصان دالیتا ہوں تو مجھے کوئی تھوڑی سی مشورہ دے رہے مجھے کیا کرنا چاہیے اس پرائم میں اب آئیے ہم آپ کی نقصان کی طرف چلتے ہیں کیسے کرتے ہیں آپ نقصان آپ کا سو روپے کا شیئر تھا آپ نے سو روپے کا شیئر خرید لیا اب وہ چلا جاتا ہے اسی روپے پہ وہ چلے جاتا ہے ستر روپے پہ اب آپ نے تمام اپنی جمع کنجی جو ہے وہ سو روپے شیئر خریدنے میں لگا دی ستر روپے پہ جانے کے بعد آپ گھبرا جاتے ہو کہ کہیں اگر یہ پچاس روپے پہ چلے جائے تو کیا ہوگا آپ بیج دیتے ہو اچھا مارکٹ ایک جیسی نہیں رہتی ہے یہ زہنشی کر لیجئے گا مارکٹ نیچے جائے گی تو اوپر بھی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں آپ جیسے لوگ کیا کریں پھر آپ لوگ میرا فارمیلہ استعمال کریں آپ یہ کام کریں کہ سو روپے کا شیئر ہے نا جی اور آپ نے فرض کریں سو شیئر خریدنے ہیں تو پچیس شیئر لے کے رکھ جائیں پچھتر روپے آپ کے عجیب میں ہے پچھتر شیئر آپ خرید سکتے ہیں پچھتر شیئر اس وقت آپ خریدیں گے جب یہ اگر فرض کریں جو پچیس روپے کا شیئر لیا آپ نے یہ اوپر چلے جاتا ہے آپ نے ایک روپے کا مالیہ ٹھیک ہے اس کے بیچ دیجئے جب یہ نیچے کی طرف آئے گا دوبارہ خرید لیجئے گا اچھا فرض کیجئے آپ نے پچیس روپے کے شیئر خریدے اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مارکٹ میں دباؤ آیا اور آپ نے شیئر نیچے کی طرف آیا کوئی بات نہیں دوبارہ پچیس روپے کے لیجئے اب آپ کے پاس آپ کے پچاس روپے کی سرمایہ کاری ہو گئی ہے اور پچاس روپے جو آپ نے بچا کے رکھے تھے وہ بھی موجود ہے اگر پچیس روپے والا پچیس پرسن نیچے جانے کے بعد دوبارہ اس شیئر میں تھوڑی سی آپ جان دیکھتے ہیں اوپر والے شیئر کو بھول جائیے گا تھوڑے دیر کے لیے جب تک کہ وہ اپنے پرائس پہ نہیں آ جاتا پر نیچے والا شیئر جو آپ کا اوپر آیا اس کو بیچ لیجئے اس کو جب آپ بیچیں گے تو اوپر والے شیئر کا نقصان نیچے آئے گا یعنی کہ نقصان کم ہوگا اور آپ کے اندر ایک امید جا گئے گی کہ آپ مزید اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے اسی طرح اگر آپ نے دس میں سے چھ دفعہ بھی ٹریڈ کامیابی سے کر لیا تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ سکسیسفل ہے اور آپ نقصان سے نکل آئیں گے اور پھر آرام سے اس شیئر کو رکھ سکتے اچھا اور شیئرز کا انتخاب کرتے وقت زینشی کر لیجئے گا کہ اگر آپ ڈیٹ ریڈنگ میں کر رہے ہیں یعنی سنٹمنٹس والے شیئر میں کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پینی شیئر میں کر رہے ہیں تو پھر اس شیئر کے اندر پہلی دفعہ آپ انٹر ہوں گے اور جیسی آپ کو موقع ملے گا پروفٹ ٹیکنگ کر کے نکل جائیں گے اور دوبارہ سے پینی شیئرز میں داخل نہیں ہوں گے کم سے کم اس دن کے لیے تو ہرگز آپ نے دوبارہ انٹر نہیں لینا ہے ایک کالر سے بات کریں گے جی اسلام علیکم اللہ کا شکر جی حکم سر سر پوچھتا ہے یہ تھا کہ سٹاپ لازس ٹریلنگ سٹاپ لازس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایٹی آر ویجو سے جو پروزنگ ہوتی ہے لازدن کی تو ایٹی آر ویلیو بائنس ہوتی ہے تو سٹاپ لازس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ٹریلنگ سٹاپ لازس کو دیکھیں پاکستان مارکن میں کیونکہ آلرڈی بریکر ہے ٹھیک ہے پر اگر آپ سٹاپ لازس کو اگر آپ مدد نظر رکھتے ہیں اور بہت سی چیزیں یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں زینشی کر لیجئے گا کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے کام کرنا ہے سٹاپ لازس تو پھر آپ نے زین میں رکھنا ہے کہ میں نے کتنے لازس جو ہے برداشت کر سکتا ہوں اچھا امومن یہ ہوتا ہے کہ جی پانچ پرسن دس پرسن کے اوپر سٹاپ لازس رکھا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکٹس میں پر یہاں کیونکہ جو بریکر ہے وہ آپ کے پاس ہے تو میں سمجھتا ہوں اب آپ نے اس سے بھی کم اگر برداشت ہے یعنی کہ آپ نے فرض کر ایک پرسن یا ڈیرھ پرسن ذہن میں انشی کرنا ہے کہ میں نے ڈیرھ پرسن پر سٹاپ لازس لگا دینا پر مارکٹ فلکچویشن دیکھنی پڑے گی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکٹ انڈیکس کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے کیونکہ آپ کا پرٹیکلر شیئر جو ہے وہ ہمیشہ مارکٹ انڈیکس کے ساتھ یا تیزی سے اوپر جائے گا یا نیچے تو یہاں ایک فارمیلہ آتا ہے بیٹا کا فارمیلہ بیٹا کا فارمیلہ یاد ذہنشی کر لیجئے اگر آپ لوگ کیونکہ اس وقت کم ہے آپ لوگ گوگل پر چلے جائیے وہ بیٹا کا فارمیلہ بھی آپ کو پتا لگ جائے گا کوئی بات نہیں آپ گوگل سے معلوم کر لیں کیونکہ میں نے بھی کئی نہ کئی سے سیکھا ہوا ہوتا ہے کتابوں سے سیکھ لیں میں نے آپ لوگوں انڈیکیشن دینا ہے یہ بیٹا ہے کیا بیٹا کی بیٹا کا مطلب یہ ہوتا ہے سپیڈ جو ہے انڈیکس کی سپیڈ اور آپ کے شیئر کی سپیڈ کیا ہے اگر آپ بیٹا مطلب اگر آپ کا دیکھ رہو ہائی بیٹا پر جا رہا ہے آپ کا انڈیکس بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور آپ کے شیئر بھی بہت تیزی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پرٹیکلر شیئر ہے وہ فاسٹ مووونگ شیئر ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے stop loss لگاتے ہوئے بہت خیال رکھنا ہے ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم واہ اسلام نجیب صاحب میں جاوید واتکارم کراشی کے جی جاوید صاحب نجیب صاحب میں چاہرہ تھا جنسہ انڈیوی کی مارکیٹ اور مارکیٹ کے بارے میں سب سے پہلی بات ہے مارکٹ سینٹیمنٹس یعنی جذبات جذبات کے اوپر اگر ہم بات کریں گے جی سیاسی طور پر یہ خبر آ گئی اس کا یہ بیان آ گیا ایف ایٹی ایف کا یہ جو ہے نا اس کے نتائج آ گئے یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سی چیزیں سینٹیمنٹس یا ایف ایٹی ایف کی یہ بیان کے مطابق یہ ہونا چاہیے اب تئیس تاریخ کو ایف ایٹی ایف کا ریزلٹ آ گا وہ ہوگا فنڈیمنٹل یعنی کہ وہ ایک حقائط سے بھرپور ریپورٹ ہوگی جس کے اندر آپ کو پتا ہوگا کون سے پوائنٹس کس طرح سے ہوا ہے کون سے ملک نے ووٹ کیا اسے میں کہتا ہوں فنڈیمنٹل وہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اس کے اثرات آپ کو چھے مہینہ سال دو سال وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پاورفل بنیاد پر ہے پر اگر فرض کریں کہ فنڈیمنٹل بہت سٹرونگ ہے پر فنڈیمنٹل سٹرونگ کا مطلب ہے حقیقت سے بھرا ہوئے پر اس کی جو طاقت ہے اثرات جو ہے وہ سٹاک مارکٹ پر کیا آئیں گے ہم یہ دیکھتے ہیں ٹریک ہسٹری کو کہ جی اس سے پہلے جب پہلے بھی ایف ایٹی ایف کے جب پہلی دفعہ میں گریلسٹ میں ڈالا گیا تھا اس کی اثرات کیا آئے تھے پھر جب ہمیں کنٹینیو کیا گیا پھر اس کی اثرات کیا آئے تو پھر آگے جا کے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اثرات جو آ رہے ہیں پھر اس کے لئے پہلی دفعہ جب ہم گریلسٹ میں گئے تھے تو تین ہزار پوائنٹ چار ہزار پوائنٹ دوسری دفعہ میں ہم دو ہزار پوائنٹ تو مطلب یہ کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ ایف ایٹی ایف کی اتنی اہمیت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے پر اگر ہم بات کریں گے کہ ہمارے کو ایک بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے ایک سوشل آپ کو بائیکٹ کیا جاتا ہے اس کے امپیکٹ بہت ہوتے جب ہی میں کہتا ہوں جو سینٹیمنٹس ہوتے جو جذبات ہوتے جس میں حقیقت نہیں ہوتی ہے اس کا میں آپ کو بتا ہوں اس کا امپیکٹ بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے یا بہت ہو گیا تو پندرہ دن تک وہ چلتے ہیں پندرہ دن بعد اس کی حقیقت جو ہے نا حقیقت اس کی جگہ لے لیتی ہے سٹرانگ جو چیزیں انڈیکیٹرز ہوتے جیسے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی اکنومک انڈیکیٹرز مجھے سٹرانگ لگ رہے ہیں جیسے آئی ایم ایف بتا رہا ہے وہ اپنی ورلڈ اکنومک ریپورٹ میں کہ آگے آنے والے دنوں میں سٹرانگ لگتا ہم کیا دیکھ رہے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں آئی ایم ایف کیا دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جو انیلسٹ ہے کیا دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ چھے ماہ میں آئندہ ایک سال میں مارکٹ کہاں جائے گی اچھا وہ اس کے بیس ہوتا ہے بیس ہم کیا لگا رہے ہیں کہ جی کس چیز سے مارکٹ بہتر ہوگی پیسے کیسے آئیں گے پاکستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی روشن ڈیجیٹل بانکنگ سسٹم انہوں نے نکالا تو اب جو ہنڈی اور حوالہ کے کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کے وہ بے روزگار ہو جائیں کیوں وہ یہ کہیں گے جب مجھے آسانی سے بانکنگ سے میں پیسے بھیج سکتا ہوں تو میں کیوں بھیجوں تو یہاں سے آپ کا جو پیسہ ہے وہ انفلو آنا شروع ہو جائے گا جو کہ پہلے ریمیٹنسز نہیں آتے تھے ریمیٹنسز بڑھ جائیں گے دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں فرض کرے کسی کے پاس بلیک منی پڑا ہوا ہے وہ پیسے کو کیا کرے نہ وہ کسی ملک میں لے جا سکتا ہے نہ کہیں سرمایہ کاری کر سکتا ہے اسے اگر عمران خان صاحب نے یہ موقع دے دیا کہ دسمبر سے پہلے آپ کنسٹرکشن کمپنی میں پیسے لگا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کا تو اگر ایک کروڑ کیا سو کروڑ بھی ہوگا وہ لے کے آکے انڈسٹری میں لگا دے گا اب وہ انڈسٹری میں لگایا گا تو ظاہر ہے وہ سارے پیسے آپ کے ملک میں ڈاکیمنٹڈ ہو رہے ہیں یعنی یہ پیسوں پہ انکر انکم ٹیکس بھی آ جائے گا آگے جانے ہو سکتا ہے اس سال نہ آلیں اگلے سال لے لیں گے تین سال بعد لیں گے مطلب آپ کے جو جو فائننس ہے جو حکومت کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اچھا ملک میں معیشت بھی بہتر ہوگی ظاہر ہے جب یہ پیسے فرض کرے سو کروڑ روپیہ کسی جگہ پہ رکھا گیا اب وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے پیسہ جب پیسہ استعمال ہوتا ہے کیاش فلو آتا ہے تب ہی وہ کمپنی چلتی ہے تب ہی ملک چلتا ہے معاشرہ جو ہے نا اس میں ترقی کرتا ہے تو آگے آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معیشت کہاں جائے گی کیونکہ سٹاک مارکٹ میں آپ دیکھیں پانچ سو تیس کمپنیاں ہیں بلکہ ابھی پانچ سو اکتیس ہو گئی ایک آگاستیل کا اضافہ ہو گیا ہے اس کے اندر تو پانچ سو اکتیس کمپنیاں ہیں جو اس وقت پاکستان سٹاک ایکشنج میں ٹریٹ کریں گے مختلف شعبوں سے یہ تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ سروایہ کاری آپ پانچ ہزار سے لے کے پانچ کروڑ تک کر سکتے ہیں تو جب آپ اتنی سارے آپ کے پاس ویریشن آ رہی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ سٹاک مارکٹ آپ کی بڑھتے چلے جاتی ہے سٹاک مارکٹ کے اندر جب نیگٹیف خبر آئے تو ذہنشی کیا کریں کہ وہ مارکٹ کے اندر کتنا امپیکٹ لائے گی ایک دن میں اگر تین ہزار پوائنٹ لاتی ہے تو کیا وہ دوسرے دن بھی تین ہزار پوائنٹ لا سکتی ہے تھوڑی سی ٹریک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیا کریں کہ بھئی اگر تاریخ میں ایک سال پہلے یہ ہوا تھا یا دو ہزار آنٹ میں یہ ہوا تھا دو ہزار دس میں خبریں آج کل آپ کے لئے آسان ہے گوگل میں آپ نے دالا اور آپ کو سب پتا لگ جاتا ہے یہاں تک کہ میرے شو کا جو میں آپ رہو سے بات کرتا ہوں کہ یہ پناہ شہر یہ اوپر چلا جائے گا اس کے آپ دالیں ٹریک ریکارڈ دیکھیں اس پروگرام کا اور وہ شہر واقعے میں اوپر چلا جاتا ہے تو پھر آپ کہیں گے جی ندیم صاحب سچ کہہ رہے ہیں ندیم صاحب حقیقت پہ بات کرتے ہیں ان کی جو تجزیہ ہیں وہ صحیح ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر نہیں ہوں گے تو آپ کہیں گے سب بکواس کرتے ہیں یہ سب باتیں ایسے کر رہے ہیں پچھلی دفعہ انہوں نے اس شہر کا بولا تو وہ شہر تو ہوا ہی نہیں تو جو چیز آج کل دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں وہ ساری ڈاکیمنٹڈ ہو جاتی ہے تو ذہنشی کا لیجے گا سٹاک مارکٹ میں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں میں حل پہ آخر نہیں ہوں سٹاک مارکٹ میں بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں پر میں جہاں جیتا آ رہا ہوں آج تک جتنے میرے تجزیہ اور تفسریں صحیح ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں رسک مینجمنٹ کو یعنی میں اچھی خبر کو بھی پڑھتا ہوں اس کو ترازو میں تولتا ہوں کہ یعنی کہ ہر خبر کی کتنی وزن ہوگی اور اس کا جو اثرات ہے ہماری مارکٹ پہ کتنا آئے گا یہ سب چیزیں جب آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر ہم آپ بات کریں گے ٹیکنیکلز کی طرف یعنی کہ ہسٹورکلی اگر ہم دیکھیں پرائز ویلیو جو ہے ایک شیئرز کی کتنی رہی ہے پھر ہم آئیں گے فنڈیمنٹلز کی طرف کہ فائننشل رپورٹس کی ہم بات کریں گے کہ جی فائننشلز جو ہے اس کے کتنے سٹرانگ تھے یعنی کہ کمپنی نے فائدہ کیا تو کیوں کیا اس کے سیلز بڑے تھے یا نہیں بڑے تھے اور اگر نقصان ہوا تھے تو اس کمپنی کے اندر کیا کیا اخراجات تھے جو آئندہ بھی ہو سکتا ہے وہ کرے تو یہ سارے فائننشلز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں اور یہ سب ایک مجموعہ ہوتا ہے مختلف چیزوں کا تب جا کے آپ سٹاک مارکٹ میں کہتے ہیں کہ آپ مقدر کے سکندر بن سکتے ہیں اور آپ لاکھ سے دس لاکھ اور دس لاکھ سے دس کروڑ کما سکتے ہیں پر یہ صرف آپ کے اوپر ہے اگر آپ محنت کریں گے تو ضرور کما سکیں گے ورنہ آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے معذرت کے ساتھ بات میں سچی کرتا ہوں پر ہو سکتا ہے تھوڑی کڑوی لگے آج کے دن کے لیے مجھے اجازت دیجئے بہت سی میں نے جو باتیں کی ہیں ہو سکتا ہے کسی کی دلازاری ہو پر میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں میرے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا میرے صرف مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو کام سکانا ہے تاکہ آگے آنے والے دنوں میں آپ سٹاک مارکٹ سے پیسے کما سکیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان